اوم شانتی 14 اپریل کی وشیز اکھار مرلی میں بابا نے ہمیں گہرے اشارے دیئے اس میں سیاز 11 پیراغراف کو ابھیاز کریں گے بابا نے کہا جیسے ناٹک میں ایکٹر کو اپنا ملا ہوا پارٹ پونڈ بجانے ارث آگے سے ہی ریہرسل کرنی پڑتی ہے ویسے تم پریہ فولوں کو بھی آنے والی بھاری پریچھاؤں سے یوگبل دوارہ پاس ہونے کے لیے آگے سے ہی ریہرسل اوشش کرنی ہے تو یہاں پہ کی ورڈ کیا ہے ریہرسل آپ دیکھیں گے کہ یہ ریہرسل اگر نہیں کرتے تو ایکٹ ایکیوریٹ نہیں کر سکتے کیوں؟ کیونکہ گھبراہٹ ہو جائے گی تو فیل ہو جائیں گے بابا نے کہا کہ بہت سمیے سے لے کر اگر یہ پرشارت کیا ہوا نہیں ہوگا تو اس سمیے گھبراہٹ میں فیل ہو جائیں گے اسی لیے پہلے اپنا ایشوریہ فاؤنڈیشن پک کارک دیوی گوڑھاریٹ دیوی گوڑھاریٹ پر جانا ہے تو آج کے دن ہم اپنی پرسنال ایک لسٹ بنائیں کہ مجھے کن کن باتوں کی ریہرسل کرنی ہے کن کن باتوں کی ابھیاس کو بڑھاتا جانا ہے تو اندھر مکی ہونے کی ریہرسل کرنی ہے مانا کہ کوئی بھی سچویشن آتی ہے کوئی بھی بات آتی ہے تو اس کا آنسر آنتری کستی تھی اور گیان کی آدھار پر نکالنا ہے نہ کہ باہر پوچھنا ہے ساکشیپن ہونے کی ریہرسل کرنی ہے منسا سیوہ کی ریہرسل کرنی ہے یوگ یک تو کر اپنے چاروں اور پاورفل شیندے کے وائبریشن شکتیوں کے وائبریشن فیلانے کی ریہرسل کرنی ہے ابھیاس کرنا ہے بابا نے یہاں پہ ایک ٹرمیوز کیا ہے آنے والی بھاری پریچھاؤں سے تو اتنی پڑھائی کسی لیے تیاری کے لیے کیسے پاس ہوں گے یوگ بل دورہ پاس ہونے کے لیے کتنا پروشات کرنا ہے بہت سمیسے لے کر تو یہ اپنا ایشوریہ فاؤنڈیشن پکا کرنا ہے تو اپنی لسٹ خود بنائیں ٹائم ڈیسائٹ کریں بار بار دن میں اوپرام ہونے کی ریہرسل کریں اسے ہم ڈریل بھی کہہ سکتے ہیں بابا نے ہمیں بہت ساری ڈریل بتائی ہے تو ڈریل کرنا ہے مناہ بھیاس کرنا ہے عرصہ تر ریہرسل کرنی ہے پورے دن میں اپنا ٹائم فیکس کر سکتے ہیں کہ صبح ایسے لے کے تین بسے کونسا ڈریل چار بجے کونسا پانچ بجے کونسا چھے ساتھ آٹھ پورے دن کا لسٹ ہمارے پاس ہو اسے ہم اپنے سامنے کہیں رکھیں اور جب ہی بھی ہم تھوڑا سائلنس میں بیٹھتے ہیں تو رنطوس ڈریل میں چلے ابھیاس میں چلے جائیں بابا نے کہا ہے کہ انڈی ویزولا ٹینچن دیں گے تو پروگریس ہوگی ہمارا پرسنل پروگرام ہونا چاہیے پروگریس کا خود کا پورا دن کا لسٹ بنانا ہے ہر گھنٹے کیا ابھیاس کرنا ہے باہی مکتہ میں نہ جا کر انتر مکھی رہ کر اس نہ بھیاس میں اپنے سامنے کو بڑھاتے جانا ہے ویزولائز کرنا ہے کوئی بھی بات آتی ہے تو ہم کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں کوئی بھی پریشہ آتی ہے تو کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں جیسے جیسے ہم ویزولائز کرتے جائیں گے تو ویسی سیچویشن آنے پہ ہمارا ایکیوریٹ رسپونس ہوگا ایسے دن بھر میں ہر گھنٹے ابھیاس کرتے کرتے ایشوری اف فاؤنڈیشن پکا ہوتا جائے گا اور بچے ہوئے سامنے کو سفل کر سکیں گے اور ویشو کا لینکاری ہونے کا پارٹ پلے کر سکیں گے تو یاد رکھنا ہے پورے دنکاری ہر سل کا ہمارا پرسنل پلان اگر ہے ہر گھنٹے کا تو ہم جلدے جلدی آگے بڑھتے جائیں گے اوم شانتی چیز مجھن کو تیکھومے تو ہم سهل ہے جلدے جلدنی موسیقی